ایک ٹیچر اپنے کلاس کے مسلم بچوں کو محبت اور نفرت کا فرق سمجھانا چاہ رہی تھی اس نے بچوں کو ایک کھیل کے ذریعے یہ سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور بہت سوچنے کے بعد اس نے بچوں کو کہا بچوں ہم ایک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں جس کے احر میں آپ کو ایک بہت شاندار سبق بھی حاصل ہوگا کیا آپ سب یہ کھیل کھیلنے کے لیے تیار ہیں بچوں نے یک زبان ہو کر کہا جی بالکل تو بچوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ کل جب آپ سکول آئیں تو اپنے ساتھ ایک شاپنگ بیگ میں اتنے ٹوماٹر ڈال کر لے کر آئے ہیں جتنے لوگوں سے آپ نفرت کرتے ہیں سب بچوں نے بڑے جوش و خروج سے ٹیچر سے وعدہ کیا کہ کل ایسا ہی کریں گے چنانچہ دوسرے دن ہر بچے کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا کسی میں ایک ٹوماٹر کسی میں دو ٹوماٹر اور کسی میں پانچ ٹوماٹر تھے جتنے لوگوں سے وہ نفرت کرتے تھے اب ٹیچر نے ان سب بچوں سے کہا بچوں آپ سب لوگ اپنے اپنے شاپنگ بیگز کو بند کر لیں اور ان کو ہر وقت اپنے پاس رکھنا ہے چاہے آپ کلاس میں ہوں گھر میں ہوں سو رہے ہوں کھانا کھا رہے ہوں بس یہ شاپنگ بیگ آپ کے پاس رہے اور ہاں یہ کھیل ایک ہفتے کے لیے ہے ایک ہفتے کے بعد اس کھیل کا احتتام ہوگا سب بچوں نے کہا جی ہم سمجھ گئے یہ تو بڑا آسان سا کھیل ہے لیکن یہ آسان کھیل بچوں کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا دوسرے ہی دن ٹوماٹروں سے بدبو آنا شروع ہو گئی مزید یہ کہ جن کے پاس زیادہ ٹوماٹر تھے یعنی جو بچے زیادہ لوگوں سے نفرت کرتے تھے ان کے لیے دوہری مسئبت تھی بدبو کے ساتھ وزن بھی اٹھانا ہر وقت اپنے پاس رکھنا ایک عذاب بن گیا جلدی بچے تنگ آگئے لیکن کھیل تو ایک ہفتے کا تھا تیسرے چوتھے دن ہی بچوں کی حمد جواب دینے لگے بدبو سے سب کا برا حال تھا انہوں نے ٹیچر سے کہا میڈم یہ کھیل جلدی ختم کرنے ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے ٹیچر نے جو بچوں کی پرشانی دیکھی تو کہا ٹھیک کھیل آج ہی ختم کرتے ہیں آپ لوگ جلدی جلدی اپنے شاپنگ بیکس کو مطلقہ جنگ پر ڈال کر ہاتھ دو کر آئیں پھر اس کھیل کے بارے میں بات کرتے ہیں بچے تو خوشی سے اچھل پڑے اور فوراں باہر بھاگے تھوڑے دیر جب سب بچے واپس کلاس میں آئے تو ان کے چہروں پر تازگی کے ساتھ تجرس کے تاثرات موجود تھے وہ منتظر تھے کہ اس کھیل کا مقصد اور نتیجہ جان سکے ٹیچر نے سب بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بچوں آپ نے دیکھا کہ آپ جتنے لوگوں سے نفرت کرتے تھے ان کی علامت کے طور پر ٹیماتروں کے ساتھ رہنا کتنا مشکر اور تکلیف کام تھا جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا احساس ہمارے دل میں رہتا ہے یہ احساس یہ سوچ دماغ میں رہتی ہے اور یہ سوچ یہ احساس ان ٹیماتروں کی طرح جب کئی دنوں تک پڑی رہتی ہے تو بدبو پیدا کر دیتی ہے تافن پھلا دیتی ہے ذرا سوچئے ہم کتنے مہینوں سالوں سے یہ بدبو برا تافن زدہ احساس اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں کیا ہمارا دل اسے تنگ نہیں ہوتا کیا اس گندگی سے ہمارا دل اور دماغ مہلے نہیں ہو جاتے اگر ہم اس بدبو اور گندگی کی جگہ محبت جیسا خوشبو انگیز احساس دل میں رکھیں تو ہمارا دل خوش نہیں ہوگا بچوں کو اب احساس ہو رہا تھا کہ میڈم کتنی بڑی سچائی بیان کر رہی ہے کیا ہم نفرت نہیں چھوڑ سکتے کیا ہم اپنے دل اور دماغ صاف نہیں رکھ سکتے صرف ایک احساس محبت کا جذبہ اور محبت کا احساس اپنے دل میں رکھیں نوٹ اس پیغام کو دوسروں تک ضرور ہوں چاہیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے سریعے بدل سکیں آمین سمانوین